بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں لیٹرز کا ریوز کرتا ہوں ان پہ تفسرہ کرتا ہوں ڈسکس کرتا ہوں جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے مجھے موصول ہوئے ہیں اور ان کے اندر بڑی انٹریسٹنگ سٹوریز بھی ہیں اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے جو خط آتے تھے ان کی کیا نویت ہوتی تھی اور جو ہم خط لکھتے تھے ہماری کیا منٹیلیٹی تھی وہ سب آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے مجھے بھی وہ باتیں ریمائنڈ ہو رہی ہیں آپ محزوز بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہو رہا ہے تو آپ سکھ زرش آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج بھی ایک لیٹر کا ریویو کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ لیٹر کہاں سے آیا ہے تو میں ایک لیٹر کو نکالتا ہوں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ لیٹر کدھر سے آیا ہے اور دیکھ لیتے ہیں یہ لیٹر جی آیا ہے یہ میں نے نکالا ہے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک لیٹر اور بھی مجھے اس طرح کا مل چکا ہے تیس ساتھ دوزہ چار کو آیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وائس آف جرمنی کی طرف سے یہ لیٹر ہے اس سے پہلے بھی ایک لیٹر نے کہا آیا تھا اس کا ریویو بھی میں نے کیا تھا اور یہ انہوں نے کوئی دیکھیں آواز کی دنیا دی ڈی ڈیوو شمارہ انہوں نے بھی جائے کوئی جنوری تا مارچ دوزہ چار ڈویچے وہیلے بھون دوائس آف جرمنی ٹھیک ہے ان کے پوسٹ برک نمبر کریچی ہے یونسٹری برک پوسٹ برک نمبر پشاور پوسٹ برک نمبر چانکیا پوری نئی ڈیلی یہ پورے اڈریسز ہیں ان کے تو یہ ان کا کوئی میکزین ہے انہرین آواز کی دنیا یہ میکزین آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کا شمارہ ہے جنوریتہ مارچ دوزہ چار کا تو اس میں یہ کیا لکھتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی جو یہ ترتیب ہے تمام ڈویچ ویلے اردو پروگرام نگران ڈاکٹر فریڈے مہان شلینڈر ایمیل ڈریس فون نمبر یہ وہ لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر انہوں نے جو اپنے معلومات لکھی ہوئی ہیں ملاقات ٹھیک ہے یہ جرمنی ہے کسی بھی معاشرے میں اس کے اوپر یہ ان تفصیلاں دویچ ویلی کی جنوبی اشید مونو کی سرفسز میں ایک نیا زفا توماس بیرتالہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے کچھ یہ دیکھیں اردو میں کیونکہ جو وائس آف جرمنی کی جو اردو سرفسز ہیں ان کے بھی جرمن کیوں نہیں یہ جرمن سکھنے کا بھی انہوں نے کوئی طریقہ کار بتایا ہے اردو تجمہ بھی لکھا ہوا ہے جرمن تلفز لکھا ہوا ہے پھر جرمن الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ انٹرسٹنگ ہے یہ ہے یہ ایک تھوڑا سا کچھ انہوں نے جو انہوں نے فکر ویرہ لکھے ہوئے ہیں جیسا کہ اردو میں لکھا ہوا ہے گاک سبحیر کیا میں یہاں سے ایک ٹیلی گرام بجوا سکتا ہوں یہ ہے جی گاک نے کہا ہے اب جرمنی میں اس کو کیسے کہا جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کی جرمنی میں ترجمہ ہے ٹھیک ہے اور اردو وہ رومن لفظوں میں بھی لکھا ہے کونڈے گوٹن مورگن کین یہ چھے اچھا اسی طرح دوسرا جی پوسٹ آفیسر کیا کہہ رہا ہے پوسٹ آفیسر جی ہاں کیا آپ نے ٹیلی گرام بجونے کا فارم پور کر لیا ہے پوسٹ بیامتر یہ ہے یہ میں جرمنی بول رہا ہوں ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ میں جرمن بول لیتا ہوں اگلا ہے جی اردو میں ہے جی پانچ منٹ بعد کہ آپ رائے کرم دیکھ لیں گے کہ آیا میں نے یہ فارم ٹھیک پور کیا ہے یہ ناظرین یہ فارم ٹھیک ہے لیکن آپ نے وصول کنیندہ کا پتہ بہت غیر واضح لکھا ہے یہ پتہ آپ کو خاص طور پر بہت واضح لکھنا چاہیے اب اس کی جرمنی بناتے ہیں جی ناظرین اس اس شونی ریشیس تینگ اور یہ خاطر اب آپ برائے مرمینی وہاں لیٹر بکس میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے آگے گاگ بہت شکریہ خدافز کہا رہا ہے تو اب اس کی جرمنی بناتے ہیں جی جرمن میں کیسے ہوگا خدافز دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ انہوں نے پھر یہ انڈ پہ یہ بھی سولت میا کیے ہوئی ہے کہ کچھ ڈائلاگز انہوں نے لکھے ہوتے ہیں پھر ان کا جرمن میں تلفز بھی لکھا ہوتا ہے جرمن زبان میں بھی لکھا ہوتا ہے تو اس سے بھی لوگ جو ہے ناظرین سکھنے میں ان کو آسانی ملتی ہے چونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو لانگویج سکھنے کا شوق ہوتا ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے ملک کی زبان سکھیں مجھے پچتو سکھنے کا بڑا شوق تھا میں نے ایک کتاب مگوائی تھی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے پھر کچھ کچھ سکھی تھی تھوڑی تھوڑی لیکن وہ پھر بھول گئی ہے اتنی زیادہ وہ نہیں آتی ہے لیکن یہاں کہ کچھ نہ کچھ زبانوں پر عبور ہونا چاہیے تو انشاءاللہ تا عربی اور پچتو سکھنے کا مجھے شوق ہے انگلیش میں اللہ کا فضل کرم ہے وہ گزارہ کر لیتے ہیں اردو اپنی زبان ہے اس کے علاوہ مادری زبان پٹھواری ہے مجابی بھی سمجھ لیتے ہیں تو یہ تھا آج کا لیٹر ویو امید ہے یہ بھی آپ کو انٹریسٹنگ لگا ہوگا پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈبلی رو ٹی وی اردون تینکیو بائے بائے